بسم اللہ الرحمن الرحیم بزیراعظم پاکستان خود اس پر رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں اور یہاں تک کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ زیادتی کرنے والے کو نام مرد بنا دیا جائے اپوزیشن کہتی ہے کہ اس کے اوپر اس قسم کا اقدام ہونا چاہیے کہ سرعام فانسی ہو ہر کسی کو اس پر اس سے عبرت ملے پاکستان پیپوس پارٹی کا اپنا موقف ہے تمام جواتیں پورا سوشل میڈیا زندگی کے تمام طبقات اس پر بات کر رہے ہیں کیونکہ یہ واقعہ لاہور میں ہوا کیونکہ یہ واقعہ موٹروے کے ساتھ ہوا کیونکہ یہ واقعہ ایک خاتون کے ساتھ رات کے وقت ہوا کیونکہ یہ واقعہ میڈیا میں ہائی لائٹ ہو گیا تو ہر کوئی اس پر بات کر رہا ہے لیکن اس وقت میرے معاشرے کی صورتحال ہے کیا لیکن اس وقت اس واقعے سے ہٹ کر جتنے واقعات ہو رہے ہیں ان کی طرف توجہ کیوں نہیں دی جا رہی ایک واقعہ اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کر دیا جاتا ہے ایک واقعہ اس کو مثالی سزا دینے کی بات کی جاتی ہے اور بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں جن کے بارے میں کوئی بات بھی نہیں کرتا کوئی بات بھی نہیں سنتا اس وقت آپ کو سکرین پر ایک ایف آئی آر کی نقل نظر آ رہی ہے یہ ایف آئی آر جو ہے اس تمام جو آپ نے اس سے پہلے شارٹس دیکھے وہ شارٹس ہو کے جانے پہچانے ہیں لیکن یہ ایف آئی آر آپ کے لئے نئی ہوگی یہ ایف آئی آر ہے رائیمنٹ سٹی کی ایک ایف آئی آر یہ ایف آئی آر ہے ایک غریب آدمی کی ایف آئی آر یہ ایف آئی آر ہے اس میں بھی وہی کام ہوا جو لاہور میں گجرپورا میں موٹر ویپر رات کے وقت ہوا تھا لیکن اس پہ کوئی بات نہیں کرنے کے لئے تیار آج دو سے تین ہفتوں کے بعد میں تین ستمبر کی بات کر رہا ہوں تین ستمبر کو یہ واقعہ ہوا تین ستمبر سے لے کر آج تھا کوئی اس پر بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہے یہ واقعہ ہے کیا؟ کیوں اس پر بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہے؟ کہ یہ غریب آدمی کے ساتھ واقعہ ہے؟ یہ ایک ایسی ایف آئی آر ہے جس میں یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ میں کیا آپ کو بتاؤں؟ کہ جو ڈاکو آئے تھے جو ڈاکو آئے تھے وہ بارہ ٹکنیاں سابن ایک پیکٹ چائے آٹھ پیکٹ گھی اس قسم کی چیزیں ساتھ لے کر چلے گئے تھے جو ڈاکو آئے تھے وہ گیارہ ہزار پہ جو جمع پونجی تھی وہ لے کر چلے گئے تھے اس پر کیوں کوئی بات نہیں کرتا؟ کیونکہ وہاں کے صحافی بھی اس ایف آئی آر کو اس معاملے کو اٹھانے کے لئے تیار نہیں ہیں یہ بڑی ایک عجیب و غریب سی صورتحال ہے مجھے بڑے افسوس کے ساتھ اس واقعے کی نشاندہی کرنی ہے وہاں کے صحافی بھی اس واقعے کو اٹھانے کے لئے اس پر بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں کیونکہ رائیفنڈ سٹی میں یہ حال ہے کہ وہاں پر اگر کسی جرم کے بارے میں نشاندہی کی جاتی ہے کوئی صحافی وہاں پر بات کرتا ہے تو وہ صحافی وہاں سے غائب ہو جاتا ہے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اس پر مقدمات کا اندراج ہو جاتا ہے میں نے بہت سارے صحافیوں سے بات کی کہ آئیں میرے ساتھ بات کریں میں ظلم پر بات کرنا چاہتا ہوں میں نے انہیں پیش کش کی کہ میں رائیفنڈ آنا چاہتا ہوں رائیفنڈ سٹی میں جا کر اس پر بات کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے بات کریں میں ان کو انصاف اسی طرح دلانا چاہتا ہوں کیونکہ ان کے ساتھ بھی گینگ ریپ ہوا ہے شوہر کے سامنے بیوی سے کیا گیا ہے اور اس ایف آئی آئی آئر میں لوگ نامزد ہیں ان کے نام اس پر دیئے گئے ہیں چناختزار کی گئی ہے میں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں آپ یقین کیجئے گا نہ کوئی صحافی بات کرنے کے لئے تیار ہے نہ وہاں کی سیول سوسائٹی اس طرح بات کرنے کے لئے تیار ہے مجھے فیس بک پر میسیجز کیے جا رہے ہیں کہ پلیز اس پر کوئی بات کر دیجئے اور تو اور مدعی بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں وہ علاقہ چھوڑ کر جا چکے ہیں یہ ایک عجیب و غریب کنٹرڈکشن ہے یہ عجیب و غریب تضاد ہے یہ واقعہ ہے کیا اس کے لئے میں نے یہاں پر درخواست کی ہے کہ اس پر بات کرنے کے لئے ہمارے جیدار صحافی اس پر بات کرسکیں اس کے حقائق سامنے لاسکیں تو سلمان کریشی جو کہ ہمارے پرگرام تفتیشی کے میزبان ہیں دہور کے سینئر کرائیم ریپورٹر ہیں میرے سے یہاں پر سٹوڈیوز میں موجود ہیں تو اس پر بات کرنے کے لئے یہ کیا واقعہ ہے یہ ایف آئی آر خامن کے سامنے بیوی کے ساتھ گینگ ریپ اور اس کے بعد گھر سے کیا اٹھایا کیا گیا صابر اٹھا کے لے گے بارہ ٹھکیاں گھی اٹھا کے لے گے فلان اٹھا کے لے گے فلانچی تو اٹھا کے لے گے غریب آدمی ہیں نہ کوئی ذکر ہیں نہ کہی پہ کوئی شعور ہے غریب کی عزت عزت نہیں ہوتی غریب صاحب نہیں عزت ہوتی ہے نجم صاحب یہ تین ستمبر کا واقعہ ہے یہ افسوسناک واقعہ رائی ونڈ کے علاقہ لاہور کے علاقہ رائی ونڈ میں پیش آیا جہاں پر ایک شخص جو اکاڑا کا رہنے والا ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ یہاں پر کھیتوں میں کام کر کے گزر بسر کرتا تھا اور اپنی فیملی کے ساتھ ایک چھوٹے سے کمرے میں رہائش پذیر تھا کہ اس دن تین جو ہے وہ درندے اس کے گھر میں داخل ہوئے جنہوں نے باری باری اس کی بیوی کو اس کے بیٹے اور اس کے شوہر کے سامنے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا باری باری دو ملزمان نے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا جو ایف آئی آر میں جن کا ذکر بھی کیا گیا جن میں ایک کا نام قاسم اور دوسرا اس کا نام علوم ساتھی ہے جبکہ تیسرا گن پوائنٹ پر باپ اور بیٹے کو جس کا آپ نے پہلے ذکر کیا وہ تمام سمان لوٹ کے وہ بہت سانی وہاں سے فرار ہو گئے اور انہیں دھمکیاں بھی دیتے رہے کہ اس واقعہ کا مقدمہ نہ درج کروایا جائے لیکن اس کے باوجود جب اس شخص نے کسی سے ذکر کیا اور اس واقعے کی ایف آئی آر درج کروالی گئی اس کے بعد سے وہ شخص لاہور کا علاقہ رائیوینڈ چھوڑ کر فرار ہے فرار نہیں بلکہ اپنا مطلب اپنے آپ کو بچانے کے لیے روح پوش ہو گیا اور وہ کارے کا رہائی شکاہ آپ مدعی کی بات کر رہے ہیں مدعی کی بات کر رہے ہیں زمینوں پہ کام کرتا ہے زمینوں پہ کام کر کے گزر بسر کرتا ہے اور چند ہزار روپے مطلب اسے مہوار جو ہے وہ دیا جاتا ہے جس سے وہ گزر بسر کرتا ہے اس کا تمام سمان لوٹ لیا گیا اور اس ایف آئی آر میں یہ بھی ذکر کیا گیا نجم صاحب جو اہم بات ہے کہ ان ملزمان نے جاتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ جو بکرے فروخت کیے تھے اس کے جو پندرہ ہزار پہ محصول ہوئے تھے وہ رقم گھر میں موجود نہیں ہے وہ کہاں پہ ہے وہ بھی دی جائے بیتی تھے جنہوں نے تب ہی تو ایک قاسم نامی شخص کو نامزد کیا گیا اس حوالے سے جب ہماری پولیس حکام سے بات ہوئی تو پولیس حکام کا پہلے تو یہ کہنا تھا کہ یہ واقعہ جو ہے وہ پرانا واقعہ ہے جو پریشنل پولیس سے بات ہوئی لیکن ہم نے کہا کہ زیادتی نہیں ہوئی ان کا کہنا تھا نہیں نہیں یہ بات نہیں ہم کر رہے لیکن یہ پرانا ہے کتنا کا پرانا ہے مطلب آج اسے چودہ روز پہلے کا واقعہ ہے یہ پھر ایس پی انویسٹیگیشن منصور کمر صاحب ہیں ان سے اس حوالے سے گفتگو کی اور انہیں دعوت دی کہ آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں اور بتائیں اگاہ کریں لوگوں کو بتائیں کہ ان ملزمان کے ساتھ کیا ہوا تو انہوں نے صاحب واضح طور پر انکار کر دیا نجم صاحب کہ ہمیں افسرانے بالا نے یہ حکم دیا ہوا ہے کہ کسی بھی میڈیا پرسن سے بات نہیں کرنی کیمرے کے سامنے نہیں جانا تو میں نے کہا چلے آپ مجھے بتا دیں میں آپ کے اسے کی جو بات ہے وہ بتا دوں گا ان کا یہ کہنا تھا کہ دو ملزمان اس میں گرفتار کر لیے گئے ہیں چودہ روز بعد بھی ڈی این نے رپورٹیں نہیں مل سکی ہماری انویسٹیگیشن پولیس کو آپ دیکھیں کس سنجیدگی کے ساتھ وہ گینگ ریب جیسے مقدمے کی تفتیش کر رہے ہیں یہ تو وہ مقدمہ جسے ہائی لائٹ ہی نہیں کیا گیا اگر ہائی لائٹ والے مقدمے کی بات کی جائے تو اس میں ابھی تک مرکزی ملزم جو ہے وہ عابد گرفتار نہیں ہوا اور نظم صاحب آپ نے یہ بات کی کہ وزیراعظم پاکستان کہتے ہیں کہ ان کو سخت سزا دی جائے یہاں کی سیبل سوسائٹیاں کہتی ہیں کہ انہیں سریعام فانسی دی جائے میں آپ کو یہ وسوق سے بات بتانے لگاؤں جس طرح وہ ایف آئی آر کا اندراج ہوا جس طرح سے اس کیس کی تفتیش ہوئی اگر اس میں قانون کے مطابق انہیں سزا مل جائے تو آپ مجھے پکڑ لی جائے گا مل لی نہیں سکتی پہلی بات وہ جو مدعی بنا وہاں پر شہزاد جو خاتون کا رشتہ دار ظاہر ہوا سردار شہزاد وہ منظر عام سے غائب ہے کیا وہ عدالت میں جب ملزمان گرفتار ہو جائیں گے چلان پیش کیا جائے گا وہ وہاں پہ جا کے عدالت میں گواہی دے گا دوسرا ایک سو چونسٹھ کے بیان عدالت میں دینے ضروری ہوتے ہیں وہ خاتون آ کے وہاں پر ان ملزمان کو شناکت کرے گی یا بیان دے گی کبھی بھی نہیں ہوگا اس میں ہماری سٹیٹ کی ذمہ داری کیا تھی ایک اہم ترین واقعہ ہو گیا اس میں سب سے پہلی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ جو ڈالپن اہلکار بتاتے ہیں موقع پر پہنچا اور بھائی اب سٹیٹ کو اس میں مدعی بنائیں اگر آپ نے انہیں قرار واقعہ سے زادلوانی ہے پھر آپ تفتیش کس طرح سے کر رہے ہیں کہ ہمارے آئی جی پنجاب صاحب وزیراعلا پنجاب صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں اس میں بکار کو جو ہے وہ ملزم ڈیکلیئر کر دیا جاتا ہے ان کی تصویریں بھی بائرل کر دی جاتی ہیں اب اتنے زیادہ خم ہے اس اہم ترین انویسٹیگیشن میں تو وہ غریب گربہ کی انویسٹیگیشن میں کیا سزا مل پائے گی آپ یہ بات بتائیں مجھے بڑے افسوس کی یہ صورتحال ہے کہ یہاں پر جو رائیوینڈ میں رائیوینڈ سٹی میں جو کچھ ہو رہا ہے اور کہا جاتا ہے جب میں نے وہاں کے صافیوں سے بات کی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں کے جو مقامی استچو ہیں وہ اس سے پہلے جنوبی پنجاب میں متین تھے اور پنجاب کی اہم شخصیت کے بھائیوں کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں لہٰذا یہاں پر اب کوئی خبر وہاں پر تو لوگ صحافت چھوڑ رہے ہیں وہاں پر لوگ جو مختلف اخبارات کے نمائندے تھے ٹیلیویزن چینلز کے نمائندے تھے وہ صحافت چھوڑ رہے ہیں کیونکہ اگر کوئی اس قسم کی بات کرتے ہیں خبر اٹھاتے ہیں تو یہ کیا صورتحال ہے کیا رائیوینڈ علاقہ غیر بن چکا ہوئے وہ کہا جاتا ہے گجر برادری کے ساتھ پولیس کے ایک اعلیٰ افسر کی برادری ہے سابق رکن اسمبلی ان کی برادری ہے تو وہ اب اس پہ ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا وہاں پر کوئی جا نہیں سکتا یہ کیا رائیوینڈ بھی علاقہ غیر بن چکا ہوئے نظر صاحب آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں رائیوینڈ نہیں بلکہ لاہور کے ایسے مختلف علاقے ہیں جہاں پر سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں اور خاص طور پر وہ والے لوگ جو سیاسی پارٹیاں جب برسر اقتدار آ جاتی ہیں تو وہ اپنی جو چلی جاتی ہیں پارٹیاں انہیں چھوڑ کے اس اقتدار میں آ جانے والی پارٹیوں کے ساتھ ہاتھ ملا لیتے ہیں ان کے آشرباد سے وہاں پر اپنے معاملات کو بڑھاتے ہیں تو ایسے لوگ کئی علاقوں میں مجود ہیں لاہور کا علاقہ صرف رائیوینڈ نہیں ہے رائیوینڈ میں بھی ایسے بے شمار لوگ ہیں جو وہاں پر خوف کی علامت بنے ہوئے ہیں ان کے مرضی کے بغیر وہاں کے ایسے چو کو بھی تائنات نہیں کیا جاتا بقاعدہ طور پر یہ کلچر آیا تھا تبدیلی کا ایک تبدیلی کا نعرہ لگا کر اقتدار میں آنے والی حکومت نے کہا تھا کہ یہاں پر کسی قسم کی سیاسی اپروچ نہیں ہوگی لیکن اب بھی یہاں پر ایسے چوز تک لگتے ہیں نکے تھانے دار سے لے کے بہت ہی عجیب و غریب صورتحال ہے میں اس وقت خاص طور پر رائیوینڈ کی نشاندہی کرنا چاہا رہا ہوں وہاں پر ایسے چو صاحب ہیں سکلین شاہ صاحب وہ کہتے ہیں کہ کسی کی بات نہیں سننے دیتے کیونکہ ان کو بڑے بڑے لوگوں کی اشیر باد حاصل ہے ان کے ساتھ ان کے روابط ہیں اور صحافی اٹھا لیے جاتے ہیں تشدد کا نشانہ بنایا جاتے ہیں اور یہ ایف آئی آر یہ ایف آئی آر مجھے نہیں علم کے کس طرح ہوگی کیونکہ اس کے بعد سے اس پر کوئی پیشرف نہیں ہو پا رہی کیا غریب کی میں نے آج کے پروگرام کے ذریعے سوال یہی ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں ہم کہاں جا رہے ہیں ہماری منزل ہے کہاں ہم تباہی کے کس گھڑے میں جانا چاہتے ہیں ہم تنظل کے کس گھڑے میں کس جگہ پہ جا کے ٹھہرنا چاہتے ہیں کہ یہاں پر ایک گینگ ریپ ہوتا ہے اور وہ گینگ ریپ چونکہ ایک غریب کا ہے اور غریب کے ساتھ ہوا ہے تو اس کی کوئی آواز بلند نہیں کی جا سکتی اس پر کوئی بات نہیں کی جا سکتی مدہی علاقہ چھوڑ جاتا ہے واپس اکاڑا چلا جاتا ہے کوئی اس پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے پولیس افسران اس پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس معاملے کو دبائے رکھنا چاہتے ہیں یہ ہماری سوسائیٹی ناظرین کس طرف جا رہی ہے افسوس ہی افسوس ہے ہماری سوسائیٹی کیا بہت ہی مکروح چہرہ سامنے لے کر آتی ہے ہم کسی عابد ملی کی ہم کسی وقار کی ہم کسی شفقت کی بات کیوں کرتے ہیں ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں یہ ایک اور ایف آئی آ رہے ہیں یہ ایک اور بیان ہے آئیے میں آپ کو سنواتا ہوں کہ یہ ہے کیا اس میں کہا کیا جا رہا ہے ایک باب جو ہے کہاں ہم جا کے کھڑے ہوں گے یہ پاپ پتن کے علاقے سے جو مجھے ویڈیو ملی ہے جو وہاں پر ایف آئی آر درج ہوئی ہے اس کے مندرجات بھی آپ کے سامنے آئے ابھی ہم نے سکرین پر بھی دکھائے یہ ایک دوسری ایف آئی آر ہے اور سنیے وہ عورت وہ لڑکی کیا ایف آئی آر اپنا بیان کیا دے رہی ہے پولیس والوں کو وہ سنواتا ہوں آپ کو مجھے ویڈیو ملی ہے مجھے ویڈیو ملی ہے تیرے والد صاحب نے تیرے زبر زنا کیتا ہے کنی بھی کیتا ہے میں چوپ رہی ہے جناب آج پہر ہوتا ہے آج پہر کیتا ہے کنی ایک دیر ہوئی ہے دس منٹ پہلے دس منٹ پہلے انہیں زبر زنا دوبارے کیتا ہے سیوان فائیو تے کال تو کیتی ہے چلو ٹھیک ہو گیا اس تو علاوہ یکے کنی باری کیتا ہوں نے جا وہ کنی باری کیتا ہے میں چھوٹے چیتوں کیسے پہلے پہلے لاتے مار دے ساتھوں کے زندر ساتھا جی ناظرین یہ صورتحالہ غریب کی عزت نہیں ہے رشتے اپنا تقضیت ہوتے چلے جا رہے ہیں اور سب وہی چیز ہائیلائٹ ہو رہی ہے جو سوشل میڈیا پہ ہے جو الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا پہ آ جاتی ہے جس کا کوئی ایشو بن جاتا ہے اسی کے پیچھے سب بھاگتے ہیں ورنہ یہ جو تمام معاملات ہیں ان کے بارے میں یہی کھا جا سکتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لَيْهِ رَاجِونَ اس وقت ایک بریک ویلکم بیک فرم بریک ناظرین بات کرنے جاتا ہے اہم ایشو تاجروں کے حوالے سے ہمارے تاجر ہمیسا یہ شکایت کرتے آئے ہیں کہ ایف بی آر کی طرف سے ٹیکس کی وصولی کا نظام بہت ہی پہچیدہ ہے باقی نظام تو اپنی جگہ پہ جو آپ کو ریٹرن جمع کروانی پڑتی ہے وہ ریٹرن ہی کئی صفحات پر مشتمل ہوتی ہے اور اتنی زیادہ ٹیکنیکل ہوتی ہے کہ اس کے لیے آپ کو بقاعدہ کوئی نہ کوئی وکیل یا کوئی نہ کوئی فینائنس کا ماہر امپلائے رکھنا پڑتا ہے ایف بی آر نے یہ بات سنی یہ بقاعدہ جو مذاکرات گزشتہ برس اکتوبر میں ہوئے تھے یہ مطالبہ بھی سرکار کے سامنے رکھا گیا تھا جس وقت ہمارے تاجر دوست ہڑتالیں کر رہے تھے اپنے مسائل کے حوالے سے تو اس کے اوپر اب جو بڑی خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایف بی آر نے چھوٹے تاجروں کے لیے ایک صفحے کا انکرم ٹیکس ریٹرن کا فارم جو ہے وہ انٹروڈیوز کروا دیا ہے یہ ایک یہ جو آپ کا ایک صفحے کا فارم ہے اس کے اوپر ایک شرط ہے کہ اگر آپ کا ٹرن آور ایک کروڑ سالانہ تک ہے تو پھر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا ٹرن آور جو ہے آپ کی سیل پرچیس جو اس سے زیادہ کیا تو پھر آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ بیلٹ سٹیٹمنٹ جو ہے اس کے لیے بھی فارم بی کو انٹروڈیوز اس کے ساتھ کروا دیا گیا ہے کہ آپ اس کے ساتھ بھی اپنی ویلٹ سٹیٹمنٹ بھی دے سکتے ہیں اگر اس فارم کو دیکھا جائے جو ہم اس وقت آپ کو سکرین پر دکھا رہے ہیں تو کوئی یہ بہت زیادہ مشکل فارم نہیں ہے لیکن اس میں کچھ خامیاں جو ہیں جس کی نشاندہی کی جاری ہے اور جس کے حوالے سے ریزرویشنز یہاں پر ظاہر کی جاری ہیں وہ ضرور نوٹس میں لانا ضروری ہیں پہلی بات یہ کی جاری ہے کہ ایک کروڑ روپے کی ٹرن اور رکھنے والا تاجر سال کی کوئی بہت بڑا تاجر نہیں ہوگا عام دکاندار ہو سکتا ہے چھوٹا دکاندار ہو سکتا ہے اور یہ ہے بھی انہی کے لیے اور اگر ہم ان کی بات کرتے ہیں تو ان کو اردو میں ایک آسان فارم دیا جانا چاہیے جس کے اوپر وہ آسانی کے ساتھ اس کو فل کر سکیں اس کو سمجھ سکیں انگریزی زبان میں یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے یہ اس کے اوپر سب سے بڑا اعتراض کیا جا رہا ہے دوسرا اعتراض یہ کیا جا رہا ہے کہ جب اب ایک کروڑ کی بات کرتے ہیں تو ایک کروڑ کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ہے کیونکہ اس وقت انفلیشن ریٹ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اپنے دکان کو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی بھر دیں تو آپ کی سیل پرچیس بہت زیادہ ہو سکتی ہے ٹرن آور جائے یہ کوئی منافع کے اوپر نہیں ہے یہ ٹوٹل کے اوپر ہے یہ ہماری جو اس وقت تاجر کمیونٹی ہے اس فارم کو کس طرح لے رہی ہے اس کے حوالے سے اس کے ریزرویشنز مزید کیا ہیں اس کو مزید کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے کس طرح ہم لوگوں کی مدد کرتے ہوئے اپنے تاجروں کی مدد کرتے ہوئے انہیں فائلر بننے پر ازماند کر سکتے ہیں اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ یہاں پر اسٹوڈیوز میں انجمن تاجران پاکستان کے مرکزی سیکرٹی جنرل نائم میر صاحب موجود ہے نائم صاحب بہت شکریہ میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں یہ ایک آپ کا بڑا مطالبہ تھا آپ کے بڑے مطالبات میں سے تھا کہ اتنا مشکل نظام ہے کہ یہ ہم سے ہینڈل نہیں ہو پاتا تو اب میرا خیال ہے اب آپ کو ایک کمپین شروع کریں گے کہ اس کے نتیجے میں زیادہ زیادہ تاجر جو ہیں وہ فائلر ہو جائیں زیادہ زیادہ ٹیکس کٹھا ہونا شروع ہو جائے ہمارے اوپر جو تعمت ہے کہ پوری عبادی میں سے ہم میں سے ساید ایک ڈیڑھ فیصد دو فیصد فائلرز ہیں اور تاجر بڑی تعداد میں فائلر نہیں ہیں سرکاری ملازم تو ہو جاتے ہیں آپ اس کا فائدہ اٹھائیں گے یہ بالکل یہ جو فارم آیا ہے یہ ہمارے اسی معاہدے کا نتیجہ ہے جو ہم نے تیس اکتوبر دوزار انیس کو ایب بی آر کے ساتھ کیا تھا اور اسی معاہدے کے حوالے سے جب ہم گلشتہ دنوں یاد دہانی کرانے چیئرمن ایب بی آر اور میمبر ٹیکس پولیسی سے ملے تو انہوں نے ہمیں یقین دلایا تھا کہ یہ اس فارم کو بہت جل جو ہے جاری کر دیں گے یہ فارم آگیا ہے اس میں سب سے پہلا جو اعتراض ہے باوجود اس کے کہ اس میں کچھ ہمارے تحفظات ہیں لیکن یہ خوش آئند ہے یہ ایک وہ قدم ہے اس طرف جس جو کہ کمپلیکیٹڈ ڈاکومنٹیشن سے نجات کی طرف ایک قدم ہم اسے ضرور یہ کہہ سکتے ہیں پہلی چیز کہ اس میں انہوں نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ریٹیلرز کا کیا ہے ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ جی آپ ریٹیلر کا لفظ اس کو جو ہے وہ ختم کر دیں اور آپ ٹریڈر کا لفظ استعمال کریں کیا فرق ہے کیونکہ ٹریڈر و ریٹیلر میں یہ فرق ہوتا ہے کہ ٹریڈر جو ہے وہ ہول سیل کا کام بھی کر رہا ہے ٹریڈر جو ہے وہ اپنا ڈیفرنٹ سرنسز بھی دے رہا ہے وہ ساری چیزیں جو جو چیزیں خرید رہا ہے اور آگے بیج رہا ہے وہ ٹریڈر رہا ہے لیکن ریٹیلر کا مطلب ہوتا ہے جو صرف اور صرف آگے پرچون کا کام کر رہا ہے تو ہم نے اس میں یہ اس میں یہ ہمیں پہلا اعتراض جو ہے وہ یہ ہے دوسرا اعتراض تو آپ نے بتا دیا خود اردو کے حوالے سے ہمارے معاہدے میں یہ تہہ تھا کہ اردو میں آسان فارم ہوگا جنگریزی میں ہے تو یہ تو اردو میں کیا جا سکتا ہے یہ کوئی آسا ایشو نہیں ہے تیسری امپورٹنٹ بات ہے ترنوور کے حوالے سے اب ترنوور جو ہے انہوں نے رکھ دیا ہے ایک کروڑ روپیا تو ایک کروڑ روپیا جو ہے وہ بہت تھوڑی اماؤنٹ ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ جو ہیں پھر دوبارہ اپنی جو ہیں وہ ترنوور کو چھپانے کے لیے اس سیگمنٹ کے اندر اور اس سیکٹر کے اندر آئیں گے اور وہ اپنی ترنوور چھپائیں گے اور پھر دوبارہ وہ ہی جھوٹ کا نظام شروع ہوگا تو بہتر یہ ہے کہ یہ ایک کروڑ کے بجائے دس کروڑ تک ہونی چاہیے کیوں کیونکہ ابھی جو سیلز ٹیکس کا جو تھریش ہولڈ نیا بنا ہے اس میں بھی دس کروڑ اس سے زیادہ سالانہ ترنوور رکھنے والے کو انہوں نے سیلز ٹیکس کے اندر لازمی ریجسٹر کر دیا جو قانون کا مفہوم ہے قانون ایسا نہیں اس کا مفہوم یہ بنتا ہے تو یہ دس کروڑ ہونی چاہیے لیکن ساتھ ہی ساتھ اور بھی بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں پہلا سوال کہ آیا یہ جو ہوگا اس سے جو فائدہ اٹھائے گا جو ٹریڈر کیا وہ آڈٹ سے اس کو استثناء ہوگا کہ نہیں ہوگا اس کا جواب ابھی اس فارم کے اندر نہیں دیا جا کیوں ہونا چاہیے وہ اس لیے ہونا چاہیے کہ جو چھوٹا تاجر ہے دیکھیں ایب بی آر کو بڑا فوکس ہونا چاہیے ایب بی آر کو جو ہے وہ اپنی جس کی جتنی کپیسٹری ہے اس کے پاس اس کو جو ہے ان لوگوں کو پٹڑنا چاہیے جہاں واقعی بڑی ٹیکس سیویئنز ہو رہی ہیں یہ چھوٹی جوٹے تاجروں کے پیچھے جانے سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ٹیکس تو وصول ہوتا نہیں علمتہ رشوت کا بازار گرم ہو جاتا رشوت بھی ہوتی ہے اور ہیرسمنٹ بھی ہوتا ہے اور ہیرسمنٹ بھی ہوتی ہے اور یوں یہ ایک محول خراب ہوتا ہے تو اس میں آرڈٹ سے ہم ضرور چاہیں گے کہ اس میں ایسا کوئی استثناء ہو جس میں ہر سال جو وہ چھوٹا تاجر ہے اگر وہ بیس فیصد یا پچیس فیصد ٹیکس بڑھا دے تو وہ آرڈٹ سے ہی نکل جائے تاکہ چھوٹے تاجر پر یہ تلوار جو ہے لٹکتی تلوار ختم ہو جائے دوسری ایمپورٹنٹ چیز اس کے اندر یہ ہے ویل سٹیٹمنٹ کے حوالے سے کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ جی آپ کی ایم موویل پروپرٹی آپ کی شاپ آپ کے سٹاکس یہ وہ کتنے ہیں پریویس سال میں کتنے تھے اس سال کتنے ہیں تو پھر وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو ویل سٹیٹمنٹ کی ریکنسلیشن ہوتی ہے جسے آپ عرفیں عام میں کہلیں کہ منی ٹریل کہ اگر اس منی ٹریل کا اگر میری دکان شاپ جو جو میں نے پرانے زمانوں میں خریدی ہوئی ہے یا کوئی اور چیز میرے پاس موجود ہے چھوٹا دکان دار ہے اس کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوں گی نا بڑی بڑی چیزیں تو نہیں اس کے پاس ہوں گی کوئی اس کے پاس بڑے بڑے بنگلے یا اس کے پاس کوئی جو ہے وہ فارم آفزز تو نہیں ہوں گے کوئی کپانج نہیں چھوٹے ایک کروڑ والے دس کروڑ والے کے پاس کیا ہوں گے جی جس کا کام ہی چھوٹا سا سو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پر جو ہے اگر وہ ریکنسیلیشن میں آپ جانا شروع کر دیں گے تو وہ شاید پھر یہ اس ویل سٹیٹمنٹ کو جو ہے اس کا فائدہ نہ اٹھا سکے اور اگر آپ اس ویل سٹیٹمنٹ کی ریکنسیلیشن نہیں کرتے یعنی اس پر آپ پوچھ گچھ نہیں کرتے تو میں سمجھتا ہوں پھر یہ بہت بڑا ایک خوش آئین اقدام ہوگا چھوٹے تاجروں کی جو ویلت ہے اس کو وائٹ کرنے کے لیے یہ ایک ایمینیسٹس کی آپ کا مطلب آپ کا مطلب یہ ہوا کہ نہ آڈٹ کیا جائے انکرم ٹیکس ریٹرن کا جو آپ ایک فارم ایک صفحے کے فارم کے ذریعے کروا رہے ہیں نہ ریکنسیلیشن میں جائے جائے تو کھلا چھوڑ دیا جائے سب کو کھلا نہیں چھوڑ دیا جائے دیکھیں پکڑا وہاں جائے جہاں پر واقعہ تن پکڑنے سے کچھ فائدہ ہوگا ان لوگوں کو جو ہے وہ ریلیف دیا جائے کیونکہ عمران خان صاحب کا پہلے دن سے یہی وین رہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں چھوٹے تاجر کو اور چھوٹے بزنس کو سپورٹ بھی کروں گا تحفظ بھی دوں گا اور میں اس کو آسان سادہ نظام بھی دوں گا تو اگر ان کا وین واقع یہ ہے تو وہ اس فارم کے اندر ہمیں نظر آ جانا چاہیے جو ابھی تک جو ہے وہ ہمیں کلیرلی نظر نہیں آ رہا صفائی سے نظر نہیں آ رہا آ رہا ہے کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کچھ کرنا اب ہمارے بابو ہمارے بی آر والے جو ہیں وہ جو ہیں وہ کہاں تک ان کو کرنے دیتے ہیں یا کہاں تک ان کی اپنی ویل ہے یا پھر بیچ میں کہیں آئیے میں نیٹ ٹپک پڑے اور وہ ہمیں بتا دیں آگے کہ جی آئیے میں والے نہیں مار رہی یا کہیں ایف ای ٹی ایف بیچ میں نہ آ جائے تو یہ آنے والے وقت میں ہمیں پتہ لگے گا بیکاوز ابھی ریٹرنز جمع ہونی شروع ہو گئی ہیں صحیح اور ابھی اس آپ تاجروں کو یہاں پر ریکمنٹ کرتے ہیں کہ اس فارم کا فائدہ اٹھائیں جی بالکل میں اپنی ریکمنٹ جمع کروائیں میں سپورٹر ہوں اس چیز کا کہ اس ریاست پاکستان میں جو لوگ بھی بزنس کر رہے ہیں ان کو آسان اور سادہ نظام کے تحت اپنے کاروبار ریجسٹر کروانے چاہیے اور اپنے اسے کا ٹیکس ادا کرنا چاہیے میں بلکل اس بات کا سپورٹر ہوں کیا ہم امید کر سکتے ہیں نای انبیر صاحب کہ ہمارے فائلرز کی تعداد خاصور پہ جو جب ہم ریٹیلرز کی بات کرتے ہیں چلے آپ اس کو ٹریڈر کی طرف لے جانا چاہتے ہیں میں ٹریڈر کی بات کر لیتا ہوں ریٹیلر یا ٹریڈر کوئی بھی ہو اس کے نتیجے میں کیونکہ سرکاری ملاسمین یا پرائیویٹ کمپنی کے کارپٹ سیکٹر کے ملاسمین ہیں تو بہرحال ٹیکس کٹوانا ہی کٹوانا ہے دینا ہی دینا ہے تو کیا اس کے نتیجے میں ہمارا ٹریڈر ہمارا ریٹیلر بھی ٹیکس نیٹ میں آئے گا کوئی تعداد بڑھ سکتی ہے اس میں جی اس صرف فارم کے نتیجے میں ریٹیلرز کی تعداد بڑھ جائے میں گریڈ کے آفیسر ہیں وہ تائینات ہو چکے ہیں اور ہمارا ایک بازابتہ ڈسک ایپ بی آر ہاؤس میں بن چکا ہے اور انہوں نے پورے ملک کے اندر جو کمیٹیز ہیں تاجنوں کی ان کو بھی نوٹیفائی کر دیا ہوا ہے گراس روٹ لیول پر اور اب وہ تمام کمیٹیز جو ہیں ان کا اجلاس بلا کے ان کے ذریعے اس فارم کو پاکستان کی تمام مارکٹس کے اندر انٹروڈیوز کروایا جائے اور ایک کیمپین لانچ کی جائے جو کہ ریاست پاکستان کے پیورلی مفاد میں ہو جو کہ غیر سیاسی قسم کی کیمپین ہو جسے ہم اپنے ملکہ بھلا کریں اور ہم سب اور تمام سیاسی جماعتیں اور پارلیمنٹ میں موجود تمام پارٹیاں جو ہیں وہ اس کی آنرشپ لیں یعنی یہ ایک وہ ریاستی اجنڈا بنے تب جا کر تو یہ کام جو ہے وہ خوش اسلوبی کے ساتھ اور حسن انداز میں انجام دیا جا سکتا ہے ازروائز اگر اس پر کوئی سیاست شروع ہو گئی یا کوئی اور اس طرح کے مسائل پیدا ہو گئے یا ایف بی آر نے کچھ ایسی چھپی ہوئی کمپلیکیشنز جو ہے وہ پیدا کر دیں ان بابوں نے اور بیروکریٹس نے جو کہ ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہی شاید آنے والے وقت میں نظر آئیں تو پھر مشکل ہو جائے گا پھر لوگ جو ہیں وہ آگئی ایف بی آر پر اعتماد نہیں کرتے تو ایف بی آر کا اعتماد جو ہے وہ اور مجروع ہو گا نہیں اس میں ایک چیز تو آپ کو واپس لینا چاہیے مطالبہ جو آپ کہتے ہیں کہ اس کا آرڈٹ نہ کیا جائے یہ ضرور نہ چاہیے کہ آپ کہیں کہ ٹین پرسنٹ کا آرڈٹ ہو سکتا ہے ٹونٹی پرسنٹ کا آرڈٹ ہو سکتا ہے ٹو پرسنٹ کا آرڈٹ ہو سکتا ہے یہ کہنا کہ ہنڈر پرسنٹ آرڈٹ ایکزیمشن ہو جائے پھر تو ہر کوئی جھوٹ بھر بھر کے دیتا رہے گا جو مرضی جھوٹ بولا جائے جہاں سے آپ نے اپنی بات کا آغاز کیا تھا پھر تو آپ کو جھوٹ کو اس کو سپریڈ کروائیں گے اگر اس کے اوپر کوئی چیک انڈ بیلنس نہیں ہوگا نہیں آرڈٹ جو ہے ویسے بھی آپ کو میں بتاؤں جو مارا کنگوٹروائز آرڈٹ سسٹم میں اس کے تیز سیون پرسنٹ کے قریب لوگوں کا آرڈٹ ہوتا ہے نورمالی یہ ٹونٹی تھرٹی پرسنٹ بلکل نہیں ہے میں آپ کو ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ انہوں نے اپنی ترجیح طے کرنا ہے ریاست نے کہ انہوں نے اپنی قیمتری raisٹریں کو کہاں پہ استعمال کرنا ہے اور کہاں پہ audit کرنا ہے اور کہاں سے انہوں نے result کو وباسل کرنا ہے ارڈٹ جو ہے وہ result oriented ہونا چاہیے رڈٹ جو ہے وہ corruption oriented یا ترسمانے اور ائرہنٹی نہیں ہونا چاہیے جو رہا کہ جھوٹ جھوٹ لکھا ہوگا دیکھیں جھوٹ جوہنا دیکھیں میری بات اس میں تو آپ ہے رہسمنٹ ہی کہیں گے اس کو اور چğaP کہیں گے جھوٹ کی بات نہیں ہے جھوٹ تو جو ہے نا جی ہم بھی یہ معاشرے کے معاشرے میں رہتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ ہم سب ہی کہیں نہ کہیں کسی نہ کریزتہ بر کہیں نہ کہیں جھوٹ بولنے کا شکار ہوئی جاتے ہیں یہ سوسائیٹی ایسی ہے تو میرا خیال ہے ان لوگوں کو تھوڑا سا وقت دینا چاہیے یا یوں کہہ لیں کہ پہلے پانچ سال آڈٹ نہیں کرنا تین سال آڈٹ نہیں کرنا یا یوں کہہ لیں ان کو کچھ تھوڑا سا آپ ہنسلہ افضائی کریں آخر میں مجھے یہ بتائیے گا کہ اس فارم کو فل کرنے کے حوالے سے اگر آپ ہمارا پروگرام جو بھی تاجر دیکھ رہے ہیں یا سوشل میڈیا پر بعد میں جو بھی دیکھیں آپ کیا گائیڈ کس طرح گائیڈ کریں گے کس طرح اس فارم کو فل کیا جائے کس طرح جمع کروایا جائے جنہاں یہ ابھی ہم میٹنگ کریں گے بی آر کے نمائندوں سے اور ابھی ہم اس فارم کو پوری طرح پہلے سمجھیں گے ابھی تک بظاہر نظر آرہا ہے کہ یہ فارم اچھا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ہمیں کوئی کامپلیکیشن نظر نہیں آئی تو ہم اپنے پورے ملک کی تنظیموں کو اس حوالے سے بلائیں گے اور ان کے سیشنز کریں گے اور انہیں ہم فعل کریں گے کہ وہ اس ریاستی مفاد میں اس کام کو کریں کیونکہ ہمیں اپنے ملک سے پیار ہے پاکستان سے پیار ہے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی سے پیار ہے اور ہمیں ذمہ دار پاکستانی اور ذمہ دار تاجر بننا ہے بہت بہت شکریہ نائی میر صاحب موجود اس فارم کے حوالے سے جو کہ ایک صفحہ کا انکرم ٹیکس ریٹرن فارم جو تھا تاجروں کے لیے جاری کر دیا گیا ہے اللہ کرے اس کے نتیجے میں ہم جو خوفزدہ ہوتے ہیں ایف بی آر سے ہمارے تاجر وہ خوفزدہ نہ ہوں اللہ کرے کہ اس کے نتیجے میں ہم زیادہ سے زیادہ فائلر بنے ہمارے تاجر کیونکہ اس وقت ہم پر سب سے بڑا الزام یہی ہے اگرچہ انٹریکٹ ٹیکس کی صورت میں پاکستان چلتا پاکستانیوں کے دیئے وے ٹیکس سے ہی ہے لیکن امپریشن جاتا ہے کہ فائلرز کی تعداد بہت کام ہے لہذا پاکستانی خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ بطور قوم یا تاجر ٹیکس چور ہیں تو یہ امپریشن دیا جاتا ہے تو اس کو اردو میں بھی کیا جانا چاہیے یہ بات بھی درست ہے کہ اس کی لیمٹ جو ہے بڑھانی چاہیے اور اس کو ریکنسائل کرنا چاہیے دوسری تمام جو آپ نے شکیں بنائی ہوئی ہیں دس کروڑ تک لے کر گیمیں ہیں اس پر بھی بات ہونی چاہیے اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں اگر ٹیکس کی دینے والوں کی اور ٹیکس وصول ہونے کی شرعہ بڑھتی ہے تو بطور پاکستانی ہم سب کے لیے خوشی کی بات ہوگی اور اس کے ساتھ ہی ایک بریک بیلکم بیک فروم دی بریک ناظرین کچھ دن پہلے جو لاہور سیالکورٹ موٹر وے پر اگرچہ مراستہ اس طرح تسلیم نہیں کرتے کہ یہ واقعہ موٹر وے پر ہوا جو سانیہ ہوا جو افسوسناک واقعہ ہوا اس کی وجہ کیا تھی اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ خاتون جب وہاں پر ایمرجنسی ریسکیو کو وان تری زیرو پر کال کر رہی تھی جن کا ایف آئی آر کے مطابق نام سے ہے اور انہوں نے اب تک ملزمان کو شناخت کر لیا ہے ڈی این ای ٹیسٹ میچ ہو رہے ہیں تو وہ واقعہ ہوا کیوں وہ جب کال کر رہی تھی تو اس کے اوپر کوئی ریسپونس کرنے والا نہیں تھا وہاں پر کوئی ٹریفک پولیس موجود نہیں تھی موٹر وے کی پولیس موجود نہیں تھی جو آتی اور ان کی مدد کرتی اور اس کے نتیجے میں وہ دو گھنٹے سے زائد بلکہ بعض روایات کے مطابق تو یہ پورا جو وقت بنتا ہے یہ کوئی چار گھنٹے کا وقت بنتا ہے وہاں پر موجود رہی جب تک ان کو ریسکیو نہیں کیا گیا اور جب تک وہاں پر ڈولفن پولیس پہنچی اور پھر ان کو وہاں سے بچایا گیا تو اگر وہاں پر پولیس موجود ہوتی اگر وہاں پر ٹریفک کی پولیس موجود ہوتی جیسی دیگر ہائی ویس پر اور موٹر ویس پر ہوتی ہے تو یہ واقعہ پیش نہ آتا اور اس سے پہلے ہی مدد ہو جاتی یا اگر کوئی بری نیت کے ساتھ آتا بھی تو اس دوران اس کو پکڑا جا سکتا تھا اب سوال یہ ہے کہ کیا لاہور سے آلکورٹ موٹر ویج اس کے بارے میں تسلیم کر لیا گیا جس کے بارے میں یہ بتا دیا گیا اور پنجاب پولیس کی طرف سے وہاں پر اس وقت نفری بھی سیکیورٹی کے لیے لگائی جا چکی ہے پیٹرولنگ کے لیے لگائی جا چکی ہے تو اس قسم کا کیا یہ واحد جگہ تھی نہیں یہ واحد جگہ نہیں ہے میں آپ کو ایک لاہور کے ساتھ ایک ایسی سڑک کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں جو قانونی استحقیم کی وجہ سے جو مطلقہ ذمہ داروں کی غفلت کی وجہ سے ان کی کمی اور کوتاہی کی وجہ سے اس وقت وہاں پر کچھ بھی کوئی ٹریفک پولیس نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے اگرچہ وہ سڑک بڑی مصروف ہے اور وہ سڑک اب جب لاہور سے باہر نکلتے ہیں لاہور سے نکلتے ہیں شادرہ چوک اور شادرہ چوک سے کوٹ عبد المالک سے لے کر شیخ پورا تک کی میں اس سڑک کی بات کر رہا ہوں جو طویل عرصے سے یہاں پر موجود ہے آپ کے سامنے اس کی فوٹیج موجود ہے رش وہاں پر آپ دیکھئے گا یہاں پر ہر قسم کا رش موجود ہوتا ہے اگرچہ لاہور فیصل آباد موٹر وے بننے کے بعد ہماری بہت ساری ٹریفک جو ہے وہ موٹر وے استعمال کرتی ہے لیکن اس کے باوجود اس چیز سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جب آپ شیخ پورا جانا چاہ رہے ہیں جب آپ باقی جگہ پر جانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس سڑک کو استعمال کرتے ہیں اور یہاں پر کیونکہ ہیوی انڈسٹری ہے یہاں پر آپ کو بڑی بڑی ٹرالیاں ملیں گی یہاں پر آپ کو بڑی بڑی گاڑیاں ملیں گی لیکن حیرت انگیز طور پر یہ سڑک ٹریفک کے کسی بھی سیکٹر کسی بھی شعبے کے حوالے نہیں ہے آپ یہاں پر جتنی مرضی بڑی ٹرالی لے کر آ جائیں جتنا مرضی بڑا ٹرک لے کر آ جائیں آپ یہاں پر جس طرح کی مرضی ون بھی لنگ کریں آپ یہاں پر اوور سپیڈنگ کرتے ہوئے دو سو سے دھائی سو کلومیٹر پر چلے جائیں اپنی گاڑی کا پورا میٹر کاڑ دیں آپ کا کوئی چالان نہیں ہوگا میں کوئی بہت دور درہ اس علاقے کی بات نہیں کر رہا میں آپ کو لاہور میں کوٹ عبد المالک سے شیخ پورا جانے والی سڑک کی بات کر رہا ہوں جہاں پر اس وقت صرف اور صرف اگر کوئی عملداری ہے تو جس طرح تھانہ گجرپورا کی لاہور سیالکوٹ موٹر وے پر عملداری تھی ون فائٹ کے نتیجے میں آئے تھے اسی قسم کی عملداری وہاں پر مطلقہ تھانوں کی ہے اور وہاں پر ایک پٹرولنگ پوسٹ بھی کہتے ہیں کہ موجود ہے لیکن اس پٹرولنگ پوسٹ کے اوپر کچھ بے آباد وہ آباد نہیں ہے ان کا بھی کام جو ہے ٹرافک کو کنٹرول کرنا نہیں ہے تو یہ ساری صورتحال عجیب و غریب ہے یہ عجیب و غریب سی غلطی ہے کتائی ہے نااہلی ہے میں نے اس سلسل میں بہت سارے لوگوں سے آئی رابطہ کیا میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اس پر حکومت کا اور مطلقہ اداروں کا رد عمل کیا ہے میں نے بار بار عارف صاحب کو فون کیا جو کہ سی ٹیو لاہور کے پی آروں ہیں لاہور پولیس کے پی آروں ہیں میں ان سے بار بار ریکویسٹ کرتا رہا ہے کہ سر اب مجھے اس کی قانونی پوزیشن بتا دیں یہ کس طرح اس کو ڈیل کیا جا رہا ہے لیکن ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا اور اس کے بعد میں نے ہمارے جو رینما ہیں وہاں سے پی ٹی آئی کے ان سے بھی میں نے رابطہ کیا جو کہ اس وقت پی اچے کے چیئرمن ہیں ان کی بھی میں نے نشان دی ان کی طرف بھی میں نے انہیں بھی ریکویسٹ کی کہ سر آپ یہ دیکھئے گا کہ اس کی کیا صورتحال ہے یہاں پر اور آپ کا علاقہ ہے آپ پاکستان تاریک انصاف کے اہم رہنما ہیں تو یہ یہاں پر کمی کتائی جس دور سے بھی آ رہی ہے اس کی تھوڑا سا اس کا نوٹس لیں یہ ساری صورتحال ہے کیا جو اس وقت بغیر کسی ٹرافک پولیس کے اور بغیر کسی قانون کے جو سڑک اس وقت اور بڑی اہن سڑک اور بڑی مصروف سڑک چل رہی ہے اس کی پوزیشن ہے کیا میاں امتیاز ہمارے سینئر کرائم ریپورٹر ہیں میں نے ان سے بھی ریکویسٹ کی تھی وہ بھی اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر جو ہے مطلقہ حقام سے رابطے میں ہیں میں نے ان سے بھی ریکویسٹ کی کہ آپ مجھے بتائیں تو میاں امتیاز صاحب میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں میاں صاحب اسلام علیکم مبالکم اسلام نجم علی صاحب میاں امتیاز صاحب آواز آرہی ہے آپ کو جی بالکل آپ کے آواز آرہی ہے نجم صاحب میاں امتیاز صاحب سے کے ساتھ ہمارا رابطہ تھا بریک میں ابھی بات بھی ہو رہی تھی لیکن اس وقت ان تک آواز جو ہے نہیں پہنچ پا رہی ہم دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میاں صاحب آپ کو آواز آرہی ہے میاں امتیاز صاحب جی نجم صاحب مجھے آواز آرہی ہے آپ کی ٹھیک ہے یہ لاہور شکھپورہ روڈ جو ہے یہ ٹریفک کے کس سیکٹر کے پاس ہے کون اس کو دیکھتا ہے کیونکہ شنید یہ ہے کہ یہ کسی بھی ٹریفک کے کسی بھی شعبے کے پاس نہیں ہے یہاں پر آپ بان بیلنگ کریں آور سپیڈنگ کریں یہاں پر جو مرضی کریں یہاں پر ٹریفک کا کوئی کنٹرول نہیں ہے یہ اسی طرح ٹریفک کے حوالے سے لاوارس ہے جس طرح لاہور سیالکورٹ موٹر وے تھی یہ کیا پوزیشن ہے اس کی جی نجم صاحب دیکھیں یہ جس طرح آپ نے لاہور سیالکورٹ موٹر وے کے اوپر جو افسوسناک واقعہ ہوا اور اس طرح کے بہت سارے جب واقعات ہوتے ہیں تو پھر ہی جو مطقع ادارے ہیں یا حکام بالا ہیں وہ ہوش میں آتے ہیں لیکن جس ایشو کی آپ نشاندہ ہی کر رہے ہیں یہ بڑا اہم ہے یہ کوٹ عبد المالک سے شیخ خورا جانے اس کے اوپر بلکل کوئی قانون نہیں ہے کوئی قانون ناپسی کرنے والا ادارہ نہیں ہے ٹریفک کی روانی کو بہال رکھنے والا کوئی ادارہ نہیں ہے اگر ہے تو صرف اور صرف ایک پیٹرولنگ چیک پوسٹ موجود ہے وہ بھی خانپور نہر کے اوپر ہے جو کئی کلومیٹر کا پاصلہ جو ہے اس کو تاہ کرنا بڑتا ہے اور یہاں پر آپ کو میں بتاتا چلوں اس مکمل ٹوٹے کے اوپر اشارہ کے اوپر صرف ایک ہی ایک چوکی ہے پولیس کی اور وہ جو پیٹرولنگ پولیس ہے ان کے بعد ایک ہی گاڑی ہے آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ وہ پیٹرولنگ کس قدر کر سکیں گے میرا خیال ہے کہ حکام بالا صرف اسی انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا افسوسناک واقعہ ہو تو پھر وہ متحرک ہوں یہ بڑا ایک سکم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پوٹیج بھی آپ کے بعد آپ نے اونر کی ہے اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ کتنے بڑی بڑی جو گاریاں یار سے گزرتی ہیں ٹریکی کی روانی ہوتی ہے لاہور سے باہر جانا ہو شہکورہ جانا ہو گردنوہ میں جانا ہو تو لوگ فیملیز کے ساتھ بھی سفر کرتے ہیں تو بلکل اس کے اوپر کوئی قانون نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے قانون ناپس کرنے والا کوئی اہلکار آپ کو نظر نہیں آئے گا آور سپیڈنگ آپ کو نظر آئے گی آور لوڈنگ آپ کو نظر آئے گی بہت سارے حادثات جو ہیں وہ اس ٹور کے اوپر ہوتے ہیں لیکن کوئی ایسا قانون جو ہے وہ یہاں پر موجود نہیں ہوتا کہ جس کی عمل داری دکھائی دیتی ہو میرا خیال ہے کہ ابھی بھی جو قانون ناپس کرنے والے ادارے ہیں اور جو ذمہ دار ادارے ہیں وہ اسی چیز کا انتظار کرتے ہیں کہ کوئی واقعہ ہو اور اس کے بعد واقعات تو بہت سارے ہوتے ہیں لیکن بہت سارے واقعات جو ہیں وہ ہائی لائٹ نہیں ہوتے اس طرح آپ نے دیکھا کہ لاہور سیالکورٹ موڈروے کے اوپر یہ واقعہ ہوا اگر یہ ریکورٹ نہ ہوتا اور یہ میڈیا کی زینت نہ بنتا میڈیا پر نہ چلتا تو اس طرح اس کا ایکشن نہ ہوتا تو اسی طرح میرا یہ خیال ہے کہ یہ کوت عبد المالک سے جو رتا جاتا ہے شیخ خورا کی جانت اس روڈ کے اوپر بھی میرا خیال ہے حکامے والا اسی انتظار میں بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ آپ کا ان تمام مطلقہ شعبوں سے بات کر کے اس چیز کو کنفرم کرنے کے لیے کہ یہاں پر جو صورتحال ہے اور ہمیں پرگرام کے آخر میں یہی درخواست کرنی ہے کہ آپ اس چیز کا انتظار مت کیجئے کہ اس سڑک کے اوپر کوئی بہت بڑا ایسا حادثہ ہو جس کے نتیجے میں سوشل میڈیا الیکٹرونک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے اوپر اس کمی کتائی اور نائلی کا چرچہ ہونے لگے کہ یہاں پر ٹریفک کی پولیس ٹریفک پولیس نام کا کوئی ادارہ موجود ہی نہیں ہے یہاں پر کوئی ریگولیٹ کرنے والا ہے ہی نہیں اس سے پہلے آپ اس کو دیکھیں اس کو نوٹیفائی کریں مطلقہ ڈپارٹمنٹس کو دیں اور اس کے نتیجے میں تاکہ یہاں پر بھی ٹریفک کو قانون کے مطابق نہ صرف چلایا جا سکے بلکہ کسی مشکل میں شہریوں کی وہاں سے گزرنے والوں کی مدد بھی ہو سکے امید ہے مطلقہ ادارے اس کا نوٹس لیں گے اور اس کمی کتائی خامی کو جو کسی بڑے حاستے کا سبب بن سکتی ہے اس کو دور کریں گے آج کے پروگرام میں اتنا ہی اپنے مجزمان ناجم علی خان اور نیوز نائٹ کی پوری ٹیم کو اجازت دیجئے آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئے موضوعات کے ساتھ تب تک اللہ حافظ